اسلام ساتھ ہے سیمتھنگ میری سٹرینج بڑا اجنبی سا تھا اور پھر پلٹ جائے گا اپنی اجنبیت کی طرف یعنی ایسا دور ہے کہ جس میں یو فیل کمپلیٹلی کامفرٹیبل ان سنٹورس مول ان یو فیل انکامفرٹیبل ان مسجد یو فیل کمپلیٹلی کامفرٹیبل ان اکانسرٹ ان یو فیل انکامفرٹیبل بٹین سم مولویز جب وہ دور ہے گا نا فتوبہ لیلغرابہ خوشخبریاں مناؤ جو لوگ سٹرینجرز ہیں دنگوں کہتے ہیں کہ یہ بورکے والی آگئی ہیں یہ نکاب والی آگئی ہیں یہ ٹکھنیں جنہوں نے پانچوں پر کیوئے ہیں یہ آگئے مولوی آگئے دیکھو یہ بیک ورڈ آگئے سٹونیز کے لوگ آگئے فنڈمنٹلسٹ آگئے واللہ ہی خوشخبریاں مناؤ یار اسی لیے دیکھیں میرے خاصل جب انسان کو پتا ہونا کہ یہ میرا گول ہے جو میں بات کر رہے ہیں تو واللہ اللہ تعالیٰ پھر آسان بھی کر دیتے ہیں آپ کی اندر وہ سکون وہ اتمنان آ جاتا ہے کونفیڈنس آ جاتا ہے اور آپ بڑی سے بڑی پروبلم بھی آ رہی ہوتی ہیں تو آپ مسکر آ رہے ہوتی ہیں اور ایونچلی ایم گوئی ایک ٹپ دوں ہے اپنے آپ کو نا ریپیٹ کریں آپ قرآن بار بار دیکھ لیں یعنی ان کے صبر یہ صبر یہ صبر نہیں ہے یہ سمجھ جانتا ہے بہت ضروری ہے کہ صبر یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے پیشنٹ لی انڈیور کرنا اللہ تعالیٰ کی اتاعت کی کہ آپ کی اتاعت جو ہے وہ آپ کے سی رہیں کرتے ہیں یعنی صبر تین جزو پر آئے نا ایک ہے گناہوں سے بچنے پر صبر کرنا اور دوسرا اللہ کی اتاعت پر صبر اور تیسرا ہے مشکلات بلائیوں پر صبر ہم صرف وہ صبر سمجھتے ہیں یہ جو صبر ہے نا یہ گناہوں سے بچنے کا صبر ہے اور نیکیوں میں ڈٹنے کا صبر ہے یہ وہ صبر کی بات ہو رہی ہے اللہ نے کہا کہ ان کو یہ ریبارڈ ملے گا کیوں کیونکہ وہ یہ کرتے تھے وہ صبر کیا کرتے تھے پیشنٹ لی انڈیور تانس اور تانے ساز کے بہو کے یہ وہ سارے اور کچھ لوگوں سے یہ سمجھتے ہوں گے مسلمان کتنے اپریسٹ ہیں کتنی تکالیف میں ان کو مار پڑھ لیا ہے یہ جو لوگ ہیں جن کو مار پڑھ لیا ہے قیامت کے دن اپنا ریوارڈ دیکھیں گے یہ جو ہمیں مار پڑھ لیا ہے اس کی وجہ سے ریوارڈ ہے وہ یہ خواہش کریں گے کہ کاش اس دنیا میں ہماری جلدوں کو کینچیوں سے کٹا جاتا تاکہ ہمیں اس کا ریوارڈ ملٹیپل فلڈ زیادہ ملتا ہم نے تو وہ جو تکالیف آئیں جن پر ہم صبر کیا کرتے تھے ان کا ریوارڈ اتنا زیادہ اللہ نے دیا وہ یہ نا ہم امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ اگر ان نوان مسلم کو پتا چل جائے کہ what reward is awaiting us تو یعنی ہم ہمارے دل میں کیا ہے یعنی کس چیزی خواہش ہے تو یہ ہم سے لینے کی تلواروں کے زور پر ہم سے لینے کی کوشش کریں گے they don't know ان کو نہیں پتا دنیا سجن اور مومن جنت الکافر دنیا مومن کیلئے سجن ہے اور کافر کیلئے جنت ہے تو جو بھی ٹانٹ سن رہے ہیں جو بھی مشکلات ہیں آپ کو اسلامفوبیا ہے جو بھی سن رہے ہیں اپنے آپ کو یہ کہیں وَيُلْقَوْنَ فِيهَ تَحْيَةٌ وَسَلَامًا آپ کی واوا ہوگی پھر ایک دن آنے والا ہے آپ کو پکارا جائے گا آپ کو سلام سے اور پی سے ویلکم کیا جائے گا اور ایسا ہے جو ختم نہیں ہوگا جو ختم نہیں ہوگا ہمیشہ ہمیشہ آئے گا کتنی یہ خوبصورت بات ہے حسن مستقر و مقام ہمیشہ ہمیشہ خالدین فیہ اب پھر کبھی نہیں ختم نہیں ہوگا وہ کہتا ہے کہ یہ ایفت ہے اور ویسے بھی ہم نے ظلم ذاتی کی بات کی تو یہ دعا کسر سے کرنے چاہیے جو آخری بات میں یہ ترجمہ کرتا ہوں کہ اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ کوئی مجھ پہ ظلم کرے یا میں کسی پہ ظلم کروں تو اللہ سے پناہ بھی مانگے امسلم is never a person جو کہ ویٹ کر رہا میرے پہ ظلم کیا جائے نہیں وہ ظلم سے بچتا ہے نہ وہ ظلم کرتا ہے نہ وہ ظلم کو سہتا ہے اگر وہ نکلنا چاہے وہ نکلنا چاہتا ہے لیکن کبھی کبھی حالات اتنے ٹائیڈ ہو جاتے ہیں کہ وہ ظلم کو برداشت کرنے کے لئے وہ چارہ نہیں ہوتا تو پھر وہ اللہ سے دعا کرے کسرت کے ساتھ اور سبر کرے انشاءاللہ انشاءاللہ اپنی ریوارڈ بھی نظر رکھیں انشاءاللہ